پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے سینٹ کے کینڈیڈیٹ چودری علیہ صاحب کو مبارک باد اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑے دلیری کے ساتھ الیکشن لڑا اور ان کو پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً اٹھاسی ووٹ پڑے ہیں دوسری طرف ان کا مد مقابل یوسف رزا گلانی تھے اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یوسف رزا گلانی جو ہیں انہوں نے اپنی قومی سیملی کی سیٹ اس لیے چھوڑی کیونکہ ان کا معلوم تھا کہ مارجن ان کا وہاں پہ اتنا کم تھا کہ کسی بھی ریکاؤنٹ یا الیکشن ٹائبینل میں وہاں پہ وہ دسکولپائے ہو سکتے تھے اور ان کا لڑنا الیکشن کا وہاں پہ ریوین کرنا تقریباً ناممکن تھا اس لیے وہ انہوں نے رائے فرار اختیار کیا اور وہ سینٹ کی طرف آئے پہلی بات دوسری اہم بات یہ ہے سب سے اہم کہ اس وقت حکومت کے بنچز پہ جو زیادہ تر لوگ وہاں پہ مرد اور خواتین بیٹھے ہیں وہ فارم فارٹی سیون کے بینیفیشری ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آٹھ فیروری کو جو الیکشن ہوا تو ساٹھ اور ستر ہزار کے لیڈ سے جیتنے والے کینڈیڈیٹس کو امیدواران کو صبح فجر کے ٹائم پہ ان کا ریزلٹ ان کا ریزلٹ تبدیل کیا گیا اور فارم فارٹی سیون جو ہے وہ تبدیل کیا گیا جس کا ہم لوگ الیکشن ٹائبینلز میں بھی اور ہر جگہ پہ مقابلہ کر رہے ہیں آج بھی ہمارے بلال ورک صاحب شیخ خفورہ سے ہیں ان کا ریزلٹ تبدیل کیا گیا ریکاون کے ذریعے اس کو ہم تو کنڈم کرتے ہیں کل میں نے فلور آف تا ہاؤس پہ بھی یہ بات جاگر کی کہ چیف الیکشن کمیشنر کو یہ موجودہ حکومت انہوں نے ایک لولی پاپ دیا ہے انہوں نے ایک دیل سویٹنر انگریزی میں اس کو کہتے ہیں وہ انہوں نے آفر کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کو کینیڈا بحیثیتیں پاکستان کا سفیر بھیجنا چاہتے ہیں بشرطے کہ وہ بیس سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی ریورس کرا کے ریکاونٹ ریک گنتی کی ذریعے وہ اس کو واپس یہ حکومتی سو کال حکومتی اتحاد کے حق میں کرائیں جس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کو فیل فور مصطافی ہونا چاہیے اور اس کی کمیشن کو بھی کیونکہ ان کا ایک ہی کام تھا کہ فری اینڈ فیر الیکشن صاف اور شفاف الیکشن کرائیں وہ اس میں بری طرح ناکام ہوئے وہ اس پہ ایکسپوز ہوئے کرپشن کی داستانیں لمبی چوڑی سامنے آ رہی ہیں بیلٹ پیپر مختلف جگہوں پہ بکا گیا ہے تقریباً آٹھ اور نو کروڑ سے زیادہ روپے کے بیلٹ پیپر جو ہیں وہ بکے ہیں یہ چیز محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی فلور آف تا ہاؤس پہ کری ہے اور ہم لوگ اس کو یہاں پہ بھی میڈیا کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں اس سے اہم بات یہ کہ ہمارے محبوب وزیراعظم عمران خان صاحب تک ہماری رسائی وہ بند کی گئی ہے دو ہفتے تک یہ ٹوٹل ایک ڈراما ہے ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں جوڈیشنل پروسس کے ذریعے بیسیت ہے لیڈر آپ کی آپوزیشن مجھے اور ہمارے رفقائقار کو وہ ایکسس اپنے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان تک دی جانی چاہیے بشرا بی بی کے کیس میں بھی ان کو جو فسیلٹیز ان کو دی جانی چاہیے وہ نہیں دی جاری ان کو ایک چھوٹے سے کمرے میں وہاں پہ ان کو محصول کیا گیا ہے ان کو پاپا نے صلاح صلاح سمجھ سکتے ہیں اپنے گھن میں بنی گانا میں ان کے اوپر شدید رسٹرکشنز ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بشرا بی بی عمران خان کی کمزوری ہے پر ان کو یہ نہیں معلوم کہ بشرا بی بی عمران خان کی سٹینٹ اور طاقت ہے وہ الحمدللہ ایک بہادر خاتون ہے جنہوں نے خود اپنے آپ کو جیل اتھارٹیز کے حوالے کیا جس وقت عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ کیا ہمارے کیسز میں چاہے وہ توشہ خانہوں یا باقی کیسز میں اپیلز گئی ہوئی ہیں وہ ہیرنگز جا دی ہیں اور ہمارے وقلا بھی اس کی اوپر زیادہ بہتر طریقے سے بریف کر رہے کریں گے اور اس وقت بھی ہمارے جو پارٹی کے سیکریٹری انفرمیشن ہیں رعوف حسن صاحب وہ بھی تھوڑی دیر میں اپنی بریفنگ دیں گے کور کمیٹی کے حوالے سے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف وزیراعظم عمران خان صاحب کے خلاف بشرا بی بی کی خلاف ہمارے چودری پرویز علائی صاحب کے خلاف شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف ہمارے جو مرد حضرات پابند سلاسل ہیں خواتین ہماری پابند سلاسل ہیں ہمارے تین سو زیادہ پولٹیکل پریزنرز جو اس وقت پابند سلاسل ہیں ہمارے ایک سو دو لوگ ملٹری کورٹس میں پابند سلاسل ہیں یہ سب کے سب پولٹیکلی کیسز بنے ہیں پولٹیکل بیسس پہ ان کے خلاف یہ کیسز فیل پور ختم کیے جائیں اور یہ سیاسی بنا پہ کیس جو بنے ہیں ان کی ایک موڈرن ایک جدید معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے اور ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے اور جو غلط مقدمے اور کیسز بنے ہیں ہمارے باقی ساتھیوں پہ بھی ان پہ بھی وہ کیسز ختم کیے جائیں کیونکہ یہ ایک سارے لوگوں پہ کتکن لگی ہوئی ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن اور سپیچ اور اس کے ساتھ ساتھ آئین اور قانون کے بلکل برخلاف اور اس کے خلاف ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے ٹکا خان صاحب کے کور کمیٹی کا اجلاس ہمارا ورچول ہم لوگوں نے کبھی اس کو ختم کیا نہیں ہے یہ ہر دن بھی ہوتی رہی ہے ہفتے میں دو سے تین بار بھی ہوتی رہی ہے تسلسل سے ہوتی رہی ہے موڈرن ٹیکنالوجی ہیں کوئی استعمال پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے اور اسی چیز سے ہمارے مخالفین جو ہیں وہ خائف ہیں آج پہلی بار موقع ملا کہ ہم لوگ فیزیکل میٹنگ کریں کئی لوگ ہمارے مختلف ٹیکنالوجی کے پلیٹ فارم پہ تھے اور کئی لوگ ہمارے یہاں پہ فیزیکلی پہلی بار مل رہے تھے اور بڑا اچھا انجلاس ہوا بڑے عرصے کے بعد الحمدللہ آمن سامنے ہم لوگ بیٹھے تھے اور دوسری بات ہوئی آپ کی کہ جی ہمارے چیف منسٹر علی امین خان گھنڈاپور کی علی امین گھنڈاپور اس وقت جو ہیں وہ ایک چیف منسٹر ہے خیبر پختنخواہ کے اور یہاں پہ نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے اریئرز ہے اریئرز کا مراد ہے کہ جو واجبات مرکزی حکومت نے فیڈرل حکومت نے خیبر پختنخواہ کو ہر حالت میں دینے ہیں وہ اس کے ریلیس کے لیے آئے تھے جو کہ خیبر پختنخواہ کا ایک حق ہے اور اپنے حق مانگنے کے لیے آئے تھے اور اس پہ اور کوئی لمبی چوڑی نہ داستان ہے نہ کوئی چیز دیکھنی چاہیے نہیں بلکل نہیں ان کی جو مصبت سوچ ہے وہ ہے پیسے وصول کرنے کی اور پیسے انہوں نے ہر صورت میں انشاءاللہ ہم نے وصول کرنے ہیں پیسے وصول کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے ٹکا خان صاحب کی آخواہش ہے کہ ڈنڈا سوٹا لے کے ایک بسرے کے ساتھ وار کریں وہ نہیں ہوگا وہ وہ ایک طریقہ کار سے انشاءاللہ ہم نے ہم نے اپنی عوام کے لیے وہ پیسے وصول کرنے ہیں ظاہری بات ہے جی وہ چیف منسٹر ہیں اور چیف منسٹر نے اپنے صوبے کے واجبات جو مرکزی حکومت نے دینے ہیں وہ انہوں نے وصولی اس پہ کرنی ہے زیادہ اہم بات آپ کو کرنی چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کل جو پائنٹ آف آرڈر پہ نوید کمر صاحب اٹھے تھے اور انہوں نے عرصہ کے بارے میں بات کیا وہ ان سے ضرور پوچھے گا کہ یہ تو ایک دوسرے کے پیٹ میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کے پیٹ میں خنجر کھوپنا شروع کر دی ہے یہ تو حکومت نہیں چلے گی مجھے لگ رہا ہے وہ یہ تو ابتدائش کیا ہوتا ہے کیا یہ تو اب یہ آگے دیکھیں یہ ہوتا ہے کیا انتصاد کیا ہوتا ہے ہم لوگ ہر دروازہ کوٹس کا کھٹ کھٹائیں گے جو کہ ہمارا حق ہے آئین اور قانون جو ہے وہ واضح ہے ہمیں وہ سیٹس ملنی چاہیے بلکل غلط ہے سیاسی بیسس پہ وہ مرنی ہے اور اس کے نہ سارا ہے نہ پیر ہے وہ ڈیسمس ہو جائے انشاءاللہ تقسیم کا کوئی سارو پیری نہیں ہے نہیں ہونا چاہیے آئین اور قانون کے طور پر یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح کہ ہمارے بہت سارے لوگوں خلاف میرے سمیت جو اور بوگس کیسز بنے ہیں کہ ہم لوگوں کو انہوں نے تقریباً بارہ شہروں میں ایک ہی جگہ پہ دکھایا ہوا ہے پرچوں میں ایف آئی آر جو ہوئی ہیں یہاں تک کہ موٹر سائیکل چوری کے پرچے ہوئے ہیں تو یہ یا کوئی مانے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ اسی طرح کا یہ ایک جگار سسٹم پاکستان میں بدقسمت کے ساتھ چال رہا ہے جس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں میں پھر میں پھر دور آ رہا ہوں کہ چیف الیکشن کمیشنر کو جس کی ذمہ داری تھی جس کے پاس اربوں روپے آئے تھے الیکشن فری ان فیر کنڈکٹ کرنے کا اس نے نہیں کیا ذمہ دار وہ ہے امیجیٹلی اس کو مصطافی ہونے چاہیے بہت چکے